ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم جیب اور انڈی اورل کے بارے میں بات کریں گے جیسے اس کا یوچ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور سائیڈ میں لگے نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جن لوگوں کے بال جھڑ گئے ہیں یا پھر جن لوگوں کے بال ابھی تھوڑے تھوڑے جھہنا شروع ہوئے ہیں جن لوگوں کے بال کافی زیادہ ماترہ میں ٹوٹ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جیبورنڈی آئل بالوں سے سمبندت سبھی پروپلمز کو دور کرنے کے لیے کافی اپیوگی ہوتا ہے اگر آپ کے بال گرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے خاص کر فیمیل میں تو بہت زیادہ دکتیں انہیں ہونے لگتی ہیں ان سبھی پریسانی سے بچنے کے لیے آپ جیبورنڈی آئل کا یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جیبورنڈی آئل کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہے آئل نئے بالوں کو اگانے میں کافی زیادہ یوزفل ہوتا ہے جن لوگوں کے بال بالکل ہی گر گئے ہیں یا پھر تھوڑے بہت بچے ہیں تو ان لوگوں کو اس کا یوز کرنے سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا ان کے نئے بال اگانے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے اس آئل کا چار سے پانچ سبتہ تک اپیوگ کرنے سے آپ کو کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملے گا اور آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس میں سے ایک مین پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے بالوں میں روسی ہو روسی کے کارل بھی آپ کے بال جھڑتے ہیں تو روسی کی پرابلم کو جائبورنڈی آئل کے دورہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے بالوں میں جادہ روسی ہے تو آپ پہلے نیوو کی مالس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جائبورنڈی آئل کا اپیوگ کریں بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملے گا بالوں کو چمکدار اور سندر بنانے کے لیے بھی آپ جائبورنڈی آئل کا اپیوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے بال روخے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے اس تیل کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا کافی اچھا ریجلٹ ہے اگر آپ جائبورنڈی آئل کا اپیوگ پرتی دن کرتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی شائننگ دیکھنے کے لیے ملے گی جائبورنڈی آئل آپ کے بالوں کو گھنا اور سندر بنانے کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کے والوں میں روکھے ہونے کی پرابلم ہے تو آپ اس آئل کا اپیوگ ہفتہ میں کم سے کم دو سے تین بار اس آئل کی مالس کریں آپ کے والوں میں الگ ہی شائننگ آ جائے گی اور چمکدار اور سندر دیکھنے لگیں گے اب بات کرتے ہیں جیوورینڈی آئل میں کیا کیا پڑا ہوتا ہے جس سے مل کر یہ ہے بنا ہوتا ہے اس میں آرنی کا مونٹانا پڑا ہوتا ہے جو کی ہمارے والوں میں جو بھی جروری پوسرطتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ یوزفل ہوتا ہے اور یہ بالوں کو لمبا اور گھنا بنانے میں سہائک ہوتا ہے اس آئل میں برحمی پڑی ہوتی ہے جو کی بالوں اور سر کی خسکی کو دور کرنے کے لیے کافی زیادہ یوزفل ہوتی ہے اور بالوں کی جڑوک کو مجبوط بنانے میں بھی کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس میں کیتریس پڑی ہوتی ہے یہ سر کی اسکن کو ساف اور سوچ کرنے کا کام کرتی ہے جس کی بجا سے خسکی کی پروپلم سے بھی بچا جا سکتا ہے اور بالوں کو پراکرتک اور چمکدار بنانے میں بھی کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور اس میں جو سب سے مین تطو ہے وہ جیبورنڈی پڑا ہوتا ہے جیبورنڈی ایک الوپیتھک میڈیسن ہے جو کی ہمارے بالوں میں سبھی طریقے کے پوسر تطووں کو پورا کرنے کے لیے اپیوک کی جاتی ہے بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتی ہے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور بالوں کو گھنا کرنے میں بھی بہت ہی یوسفل ہوتی ہے اس آئل میں بیس باڈین پڑا ہوتا ہے یہ نئے بالوں کو اگانے میں کافی زیادہ مددگار ہوتا ہے بالوں کو کالا اور گھنا بنانے میں بھی کافی یوسفل ہوتا ہے سر کی توچہ کو اور بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنائے رکھنے میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس آئل کا اپیوگ کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کو جادہ پرابلم ہے تب آپ اس آئل کا اپیوگ دن میں دو بار کر سکتے ہیں صبح سام اس آئل کی مالس کریں اب بات کرتے ہیں جیبورنڈی آئل آپ کو خریدنا کہاں سے ہے اور کتنے کا ملے گا جیبورنڈی آئل آپ کے نزدیکی میڈیکل سٹور پر آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اسے لینے کے لیے آپ کو کسی بھی پرچے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بنا پرچے کے بھی آپ کو مل جائے گا اس کا چھوٹا پیک 120 روپے میں آتا ہے جو کی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا جیبورنڈی آئل کے بارے میں اور اچھے سے جاننے کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر سکتے ہیں اگر میڈیسن سے سمبندت آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں